موسیقی موسیقی آج کی اس کچھا میں ہم درگ ویبھاجن دوارہ ورگمول نکالنا سیکھیں گے اس سے پورو ہم نے آبھاج یہ گنندخند کے دوارہ ورگمول نکالنا سیکھا ہے لیکن اس میں بڑی سنکھیاؤں کا ورگمول نکالنا میں پرشانی ہوتی ہے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے درگ ویبھاجن دوارہ ورگمول نکالا جاتا ہے ایک ادھارن کی سہتہ سے اسے ہم سمجھتے ہیں اور ادھارن ہم لے رہے ہیں چھے سو چھے ہتر اس کا ورگمول نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چھے سو چھے ہتر ہم نے لکھا اور ایک لنبوت ریکھا اور ایک چھے تیز ریکھا اس طرح سے کھیج دیا اب ہم کیا کریں گے کہ داہینی اور سے ایک ایک یوگم پر بار لگائیں گے داہینی اور سے لگا رہے ہیں تو یہ ایک بار ہو گیا یہ چھے اکیلا ہو گیا اب ہمیں چھے میں ایسی سنکھیا سے بھاگ دینا ہے اس طرح سے بھاگ دینا ہے کہ اس سنکھیا کو اسی سے گنا کریں گے جیسے اگر ایک سے ہم بھاگ دینی کی خوشش کرتے ہیں تو ایک سے ہی اسے گنا کریں گے ایک ایکہ ایک دو سے دیں گے تو دو دونی چار تین سے اگر کوشش کرتے ہیں تو تین تی آئی نو لیکن دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا چھے ہے اور یہ نو زیادہ ہو جا رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہم چار ہی لکھیں گے تو یہاں پر یہ دو سے بھاگ دیں گے تو دو سے بھاگ دیں گے تو یہاں دو دونا چار ہو گیا اور یہ گھٹائیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا دو اور یہ جو بار میں بار کے آن نیچے جو یگم ہے اسے ہم سیس کے بگل میں داہینی اور لکھتے ہیں یہ ہو گیا آپ کیا کریں گے کہ یہ جو دو تھا اسے اب ہم دگنا کر کے اور یہاں ایکائک اسطحان چھوڑ کے اس کے بعد لکھیں گے بائیں اور لکھیں گے تو دو کو دگنا کریں گے تو یہ چار ہو جائے گا اور یہ ایکائک اسطحان ہم نے کھالی رکھا ہے اب ہم اس ایکائک اسطحان پر ایسا انکھ رکھیں گے کہ اسی انکھ سے یہ جو دو انکھ یہ سنکھیا بنے گی اسے گنا کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا رکھا جا سکتا ہے اگر ہم ایک رکھتے ہیں تو یہ اکتالیس گنا ایک ہو جائے گا اگر ہم دو رکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا دو دونی چار دونی آٹ اگر اس طرح سے ہم کرتے جائیں تین رکھیں چار رکھیں پانچ رکھیں ایسے رکھتے جائیں تو یہ پرکریہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو اب ہم کچھ سوٹ ٹرک نکالتے ہیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایکائی والا ستھان جہاں ہمیں رکھنا ہی اسے اب ہم چھوڑ دے رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں یہاں بھی تین انکیے سنکھیا ہے تو اس کا بھی ایکائی کو اگنور کر دے رہے ہیں تو اب یہاں بچ گیا چار اور یہاں ستائیس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیس میں چار سے کتنی بار بھاگ لگ سکتا ہے تو ہم جانتے ہیں چار چھک چوبیس چار چھک ہوتا ہے چوبیس اور چار ستی ہوتا ہے اٹھائیس لیکن یہاں ستائیس ہے تو ہم یہاں چھے رکھ کے دیکھتے ہیں تو اب ہم چھے رکھتے ہیں اور اس کو چھے سے گنا کرتے ہیں تو یہ آ گیا چھے چھک چھتیس کا چھو ہاتھ مرہا تین چھے چھو کے چوبیس اور تین ستائیس دیکھیں ہمارا گیس صحیح نکلا ایک ہی بار میں آ گیا تو یہاں کیا ہم رکھیں گے چھے یہ چھے اور یہ ہو گیا دو سو چھے ہٹر تو یہ سننے آ گیا ارثات ہمارا چھے سو چھے ہٹر کا ورگمول ہو گیا چھبیس اب ایک اور ادھارن لے لیتے ہیں تو تاکہ اور زیادہ سپسٹ ہو جائے اور یہ ادھارن لے رہے ہیں تین ہجار چار سو اکیاسی کا اس کا ورگمول نکالتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے اسے پھر اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں تین ہجار چار سو اکیاسی کو لکھتے ہیں ایک ادھار لنبووات ریخہ کھستے ہیں ایسے اور ایک یہاں پر یہ 36 ریخہ کھستے ہیں अब अब क्या करیں گے दाहिनی ओर से यूग्म बनाएंगे तो ये यूग्म बनाते हैं और यूग्म बना के बार लगाते हैं एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया अब 34 में हमें भाग देना है तो ऐसी संख्या यहां चाहिए जिससे उसी को गुना करें तो ये बड़ा आसान है 5 25 25 होता है 6 36 होता है इसलिए हम यहां देंगे 5 से तो 5 25 25 6 तो यह हमारा आगया 9 अब क्या करेंगे कि यह जो बार के नीचे युग्म है इसे 6 के बगल में दाहिनी और लिखते है अब हम क्या करेंगे कि यह जो 5 था जिससे हमने अभी भाग दिया था इसे दुगना कर देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 10 और दुगना करते समय यह इस साइड दाहिने तरफ एक स्थान छोड़ देते हैं अब यहां हमें ऐसा अंक रखना है यहां पर यहां पर ऐसा अंक रखना है कि उसी से अब हम गुना करेंगे तो यह भी बड़ा स्पस्ट है अगर हम यहां पर 9 रखेंगे और 9 से गुना करते हैं तो 9 नमा 81 और 9 9 ज्यादा इसमें गेस करने की ज़ौरत नहीं पड़ी तो यहां हमने रखा 9 यहां 9 तो यह हो गया 981 तो हमारा वर्गमूल आ गया 3481 का 69 इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे